نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے علماء دین اور حکمرانوں کے دربار کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org ایک طاقتور حکمران اپنے زمانے کے نامبر عالم دین کو اپنی حکومت کا چیف جسٹرز بنانا چاہتا تھا لیکن اس عالم دین نے انکار کر دیا جس پر انہیں جیل بھیج دیا گیا اس عالم دین کا نام تھا امام ابو حنیفہ اور انہیں جیل بھیجوانے والے حکمران کا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور جو دوسرا باسی خلیفہ تھا امام ابو حنیفہ حکمران وقت کے دربار سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے جب المنصور نے انہیں چیف جسٹس کا عوضہ پیش کیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس عوضے کے قابل نہیں سمجھتا یہ سنکہ خلیفہ تیش میں آ گیا کیونکہ اس زمانے میں چیف جسٹس کی احسیت خلیفہ کے نائب کی تھی خلیفہ نے غستاخ لحجے میں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ سنکر امام ابو حنیفہ نے خلیفہ سے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں واقعی اس عوضے کے قابل نہیں اس جواب کے بعد امام ابو حنیفہ کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے ایک شاگرد ابو یوسف کو چیف جسٹس بنا دیا گیا جیل میں امام ابو حنیفہ پر تشدد کیا جاتا تھا تاکہ وہ خلیفہ کا حکم ماننے لیکن انہوں نے وقت کے حکمران کی خواہش کے سامنے سر جگانے سے انکار کر دیا اور پھر جیل سے ہی ان کا جنازہ اٹھا بغراد میں ان کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے المنصور نے امام جعفر صادق کو بھی زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کیا اور انہیں بھی گرفتار کر لیا بعض روایات کے مطابق المنصور کے حکم پر امام جعفر صادق کو زہر دے دیا گیا تھا اسی دور میں ایک اور عالم دین امام مالک بن انس نے بھی خلیفہ المنصور کے جبر کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جب گورنر مدینہ نے حکم دیا کہ خلیفہ کی اطاعت کا حلف لینا سب پر واجب ہے تو امام مالک نے فتوہ دیا کہ زبردستی خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کرنا جائز نہیں یہ فتوہ امام مالک کا جنب بن گیا لہٰذا انہیں گرفتار کر کے مدینہ میں سر عام کوڑے مارے گئے جس دور میں امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق اور امام مالک ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے تھے تو اسی دور میں ایسے علماء بھی تھے جو اپنی خوشامت کے باعث خلیفہ کے منظور نظر بن گئے حکمران وقت کی خوشامت کرنے والے درباری علماء کو آج کوئی نہیں جانتا آج اگر کسی کے نام زندہ ہے تو جابر حکمران کے سامنے انکار کی پاداش میں جیل جانے اور کوڑے کھانے والے علماء کا نام زندہ ہے ان علماء حق کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں امام احمد بن حنبل بھی شامل تھے امام احمد بن حنبل نے ایک اور اباسی خلیفہ المامون کے دور میں کچھ درباری علماء کی طرف سے پیش کیے گئے نظریات کو مسترد کیا جن میں خلق کے قرآن کا نظریہ بھی شامل تھا کچھ علماء نے اپنی اہمیت جتانے علم مخلوق ہے یہ بات میں پیدا ہوا ہے لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف تھا کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور جو یہ گمان کرے کہ یہ بات میں پیدا ہوا اس نے کفر کیا المامون نے اس نظریت سے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا کچھ دنوں کے بعد المامون نے احمد بن حنبل کو دوبارہ اپنے دربار میں طلب کیا جب امام احمد بن حنبل اور ان کے ایک ساتھی محمد بن نوخ کو ویڑیا پہنا کر خلیفہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو خلیفہ کے ایک ملازم نے روتے ہوئے امام کو بتایا کہ اگر آج آپ نے خلق قرآن کے نظریے کو تسلیم نہ کیا تو خلیفہ اپنے ہاتھ سے آپ دونوں کا سر قلم کرے گا یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اگر قرآن تیرا غیر مخلوق اور ازلی کلام ہے تو ہم دونوں کو معمون کے ساتھ اکھٹا ہو جانے سے بچا لیں کہ نہ ہم دونوں اسے دیکھ سکے نہ وہ ہم دونوں کو دیکھ سکے اسی رات کو معمون کی موت واقع ہو گئی اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی موتسم باللہ خلیفہ بنا اس دوران محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا موتسم نے امام احمد بن حنبل کو اپنے دربار میں طلب کیا اور درباری علماء سے ان کا مناظرہ کرایا یہ درباری علماء احمد بن حنبل کے دلائل کے سامنے دھیر ہو گئے تو انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ یہ گستاخ صرف ہمیں نہیں آپ کو بھی کافر قرار دے رہا ہے خلیفہ نے امام احمد بن حنبل کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا اور اپنے سامنے انہیں کوڑے لگوائے کوڑوں کی برسات میں احمد بن حنبل کی استقامت نے موتسم باللہ کو پریشان کر دیا وہ کوڑے کھاتے کھاتے بہوش ہو گئے خطرہ تھا کہ وہ زندگی کی بازی نہ ہار دیں لہٰذا انہیں بہوشی کی حالت میں رہا کر دیا گیا یہ رمضان کا مہینہ تھا امام احمد بن حنبل روزے سے تھے انہیں نیم مردہ حالت میں اسحاق بن ابراہیم کے کھڑ لائے گیا ہوش میں آنے پر انہیں کہا گیا کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے روزہ افطار کر لیں لیکن امام احمد بن حنبل نے نماز زہر ادا کی اور کہا حضرت عمر فاروق نے بھی زخمی حالت میں نماز ادا کی تھی شام کو روزہ افطار کیا اور بعد ازا ان جلادوں کو ماف کر دیا جنہوں نے کوڑے مارے لیکن ان گمراہ علماء کو ماف نہیں کیا جنہوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پھیلائی ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور اس جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نصرانی مسلمان ہو گئے یہ جنازہ بارہ ربیل اول کو ہوا امام شافعی سے لے کر امام موسیٰ قاظم اور عبدالرحیم محدث دہلوی سے مجدد السانی تک بہت سے علماء حق اور مجد تہیدین نے اپنے اپنے وقت حکمرانوں کے جبر کو مسترط گیا اور تکلیفیں اٹھائیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب میں امام احمد بن حنبل کا ذکر ملتا ہے لیکن ان پر فتوے لگانے والے درباری علماء کا کہیں ذکر نہیں ملتا ایک دفعہ خلیفہ حارون الرشید نے امام مالک کو ملاقات کا پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ آپ سے سننا چاہتا ہوں امام مالک نے جواب مجبایا علم کی زیارت خود کی جاتی ہے وہ کسی کی زیارت نہیں کرتا شاہ علی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہ عالمگیر نے عبدالرحیم محدث دہلوی سے ملاقات کی خواہش کی انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا اہل اللہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ وہ فقیر بہت بہتر ہے جو کسی امیر کے آستانے پر حاضری نہ دے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہی علماء قابل تقلید ہیں جو عمرہ کے درباروں میں حاضریہ نہیں دیتے بلکہ عمرہ خود چل کر ان کے پاس جاتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے